کملی والے کے جو گدا ہو گئے کملی والے کے جو گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے کملی والے سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کملی والے کے جو گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے مصطفیٰ کے جو نقش قدم پر چلے مصطفیٰ کے جو نقش قدم پر چلے وہ زمانے کے خود پیشوا ہو گئے وہ زمانے کے خود پیشوا ہو گئے ان مقدر کے ماروں کا کوئی نہیں ان مقدر کے ماروں کا کوئی نہیں جو حبیبِ خدا سے جدا ہو گئے حشر میں جب نہ کوئی مجھ کو سہارا ملا حشر میں جب نہ کوئی مجھ کو سہارا ملا میرے حامی میرے مصطفیٰ ہو گئے رشک کروں نہ کیوں ان کی قسمت پر میں رشک کروں نہ کیوں ان کی قسمت پر میں جو غلامِ حبیبِ خدا ہو گئے کملی والے کے جو گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے مصطفیٰ کے جو نقش قدم پر چلے وہ زمانے کے خود پیشوا ہو گئے آپ کو بتایا تھا میں نے بلشتہ جماع کی مجلس میں کہ جب خطاب کیا تھا اس وقت کہ ابھی ابھی ہج کا موسم گزرا ہے اور ہج کا رکنِ عظم جسے کہتے ہیں وہ عرفہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ہدایت کے لئے کافی ہے اور باعی سے ہدایت بن سکتا ہے اگر آدمی ہدایت طلب کرنا چاہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خطبات اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انسانی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہے انہی میں دو خطبے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفرِ حج میں بیان کیے ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مینہ کے میدان میں اور دوسرا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا میدانِ عرفات میں تو انسانی تاریخ کے لیے یہ میل کا پتھر کی حیثیت رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حقوق بیان کیے مسلمانوں کے تو چھوڑیے وہ خطبہ آپ پڑھے آج دنیا میں بہت شور ہے ہیومن رائٹس کا کہ ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہیومن رائٹس کو بیان کر دیا تو کچھ اس خطبے کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے جیسے جیسے موقع ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ اور اس کے زمن میں کچھ تشریح آپ کے گوشت گزار کریں گے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا یہ نبوت ملنے کے بعد پہلا اور آخری حج تھا نبوت ملنے سے پہلے حضور نے کتنے حج کیے اس میں علماء کی مختلف آرہ ہے لیکن نبی بنائے جانے کے بعد نبوت ملنے کے بعد اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا ہے اور حج کے 81 دنوں کے بعد ایٹی ون ڈیس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور جو خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں اس میں صحابہ کرام سے من جملہ اور باتوں کے ایک بات یہ ذکر فرمائی کہ یہ میرا میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے اس کے بعد دو بارہ جو ہم آج ہمارا اجتماع ہے اجتماعی طور پر ہم مل رہے ہیں دو بارہ ہمارا ملنا نہیں ہوگا تو ایک تو حضور نے اشارہ فرما دیا زہر کی نماز سے پہلے یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے زہر کی نماز سے پہلے اصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات صحابہ کرام سے بیان کی تھی اللہ رب العزت نے اس کو صاف اور کلیر کر دیا جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی یہ آیت کریمہ میدانِ عرفات میں اصر کی نماز کے بعد جمعہ کا دن تھا کہتے ہیں کہ فروری کی چھے تاریخ تھی اور اسوی اعتبار سے چھے سو بتیس یہ سن تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ تو دیکھیں جمعہ کا دن بھی اور میدانِ عرفہ ہے اور اصر کے بعد کا وقت ہے جو بطور خاص قبولیت کا وقت ہے اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں تین باتیں بیان کی ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم کہ آج ہم نے تکمیل دین کر دیا ہے دین کی کیا ہو چکی ہے تکمیل ہو چکی ہے و اتممت علیکم نعمتی اور میں نے تمہارے اوپر اتمام نعمت کر دیا ہے و رضیت لکم الاسلام دینہ اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے اور میں اس سے راضی ہوں اسے کو فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اور کہیں فرمایا و من يبتغ غیر الاسلام دینہ فلن يقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین اس کے بعد کوئی حلال و حرام کا حکم نازل نہیں ہوا ہے آیتیں تو نازل ہوئی لیکن کوئی حلال و حرام کا حکم نازل نہیں ہوا سب سے اخیر آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَت وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور یہ سورت بھی نازل ہوئی کہ اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَآئِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو دینِ اسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے مکمل کر دیا ہے اکبر الہ آبادی کی ایک ربائی ہے اسی کی منظر کشی انہوں نے کی ہے وہ لکھ گئے ہیں کہ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ اسلام کو خاص ہے الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ اسلام کو خاص ہے الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ اسلام کو بس ہے باقی جو ہے نفس کی حوس ہے توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے دنکا توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے دنکا طاعت سے وہ رکھتا نہیں لندن ہو کے لنکا تو لندن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ توحید پرست ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمائے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے ایک اور صاحب گزرے ہیں مولانا اسماعیل میرٹھی وہ بھی شاعر تھے انہوں نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے مختصر ترمیم کے ساتھ کہ لیتے رہیے خدا کا نام لیتے رہیے خدا کا نام صبح دوپہر اور شام قال اتممتو علیکم نعمتی قال اتممتو علیکم نعمتی ہو گئی سب خوبیاں اس پر تمام ہو گئی سب خوبیاں اس پر تمام بارحال تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے اب میں حدیث پاک میں جو یہ خطبہ بیان کیا گیا مختلف الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا ہے تو میں اس کے اہم اہم اجزاء اور حصے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے جو راوی ہے ان کا نام حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے محمد بن علی بن حسین راوی کون ہے؟ محمد بن علی بن حسین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رشتے میں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہوتے ہیں بولو محمد بن علی بن حسین تو کیا ہوئے؟ ہوتے ہوئے نا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں علی بن حسین اپنے والد کا نام رکھا تھا اور یہ محمد ہے علی کے بیٹے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہیں رشتے میں یہ ہوتے ہیں اب دیکھئے جو بزرگوں کی اولاد ہیں تو دوسرے بزرگ ان سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ صحابہ کی تاریخ میں اور ان کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے یہاں سے وہ بیان کرتے ہیں محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم چند دوست مل کر حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے مشہور صحابی ہے حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں تنہا نہیں گیا ہم چند احباب مل کر ان کی خدمت میں پہنچے جب ہماری حاضری ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بڑھے ہو چکے ہیں اور آنکھوں کی روشنائیolved روشنائی جا چکی ہے نا بھی نہ ہو گئے حضرت اخیری زندگی میں جیسے حضرت ابداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کیا ہو گئے تھے اخیری زندگی میں نا بھی نہ ہو گئے تھے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی تو حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھوں کی روشنی اخیری عمرہ میں چلی گئی تھی یہ پہنچے حضرت کی خدمت میں حضرت نے پوچھا کہ کون کون آیا ہے تو تمام نے اپنا تعرف کرایا میں فلا ہوں فلا ہوں سب سے آخیر میں محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا نمبر آیا اور میں نے اپنا تعرف کرایا کہ میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام علی ہے اور دادا کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سنا دیکھئے اس سے پہلے کئی حضرات نے اپنا تعرف کرایا لیکن حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے جیسے ہی ان کے موہ سے سنا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں پوتے ہوتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے میرے سر پر شفقت اور محبت برا ہاتھ فیرا تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بزرگوں کی جو اولاد ہوتی ہے تو دوسرے بزرگ کیا کرتے ہیں ان کے سر پر شفقت اور رحمت اور محبت کا ہاتھ فیرتے ہیں یہ صحابہ کرام سے ثابت ہیں حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر پر ہاتھ فیرا اتنے ہی پر بس نہیں کیا حالانکہ نا بھی نہ ہو چکے ہیں ادھر میری طرف دیکھئے پھر انہوں نے ہاتھ بڑھایا یہاں پر سینے کی طرف اور آسانی کے لئے سمجھ لے کہ بٹن ہماری آج کی اسطلاح میں کہ محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا اوپر کا بٹن کھولا حضرت نے اس کے بعد نیچے کا بٹن کھولا اور اپنا ہاتھ مبارک حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے کے درمیانی حصے پر رکھا اور ہاتھ کو فیرنے لگے یہ بھی محبت اور شفقت کے علامت تھی تو فرمایا کہ میرے سینے کے اوپر کیا کیا وہ ہاتھ کو فیر حالانکہ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن بزرگوں کی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے اس طریقے سے بزرگوں کی اولاد کو بھی اپنا رشتہ قصے ہیں نصب قصے جڑا ہوا ہے ان کا احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ جو شفقت کا رحمت کا محبت کا جو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے بارحال آگے آپ سنیں کہ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خود حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان کیا کہ بھتیجے مجھے آپ سے ملنے کی بہت خوشی ہو رہی ہے پتا چلا کہ کسی کو ملنے پر خوشی ہو تو اس کا اظہار کرنا چاہیے اور حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ہمیں اگر دینی بنیاد پر کسی سے محبت ہے لگاؤ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ دو مسلمان آپس میں دین کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں اور دونوں سے دونوں ایک دوسرے سے اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں نور کے ممبروں پر بٹھا ہے گا نور کے ممبر پر وہ بی راجمان ہوں گے تو ہمارے اکابر کے حالات میں یہ بھی ملتا ہے حضرت مولانا جانتے ہیں سلطان القلم اکابر دیوبن میں جن کو کہا جاتا ہے وہ ہے حضرت مولانا مناظر حسن گلانی علیہ الرحمہ ان کو سلطان القلم کہا جاتا ہے اللہ مانور شاہ کشمیری نور اللہ مرقضہ حضرت کے استاد ہوتے ہیں اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ مدرس دیوبن میں اور وہاں سے دو ماہنامی نکلتے تھے اس کے حضرت مولانا مناظر حسن گلانی رحمت اللہ علیہ ایڈیٹر تھے اس زمانے میں حضرت شیخ سے زیادہ یعنی شیخ انور کشمیری نور اللہ مرقضہ اللہ انور شاہ ان سے زیادہ تنخوا ان کی تھی اللہ نے ایسے علم سے نواز آتا شاہ صاحب تو خیر شاہ صاحب تھے تو ان کے استاد ہوتے ہیں انہوں نے یہ بات ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دیوبن میں بیتے ہوئے دن اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے اکابیر حدیث پر کیسا عمل کرتے تھے تو جو حدیث پاک کا مفہوم ابھی میں نے سنایا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا اللہ ما شبیر احمد عثمانی نور اللہ عمر قدہ کی تو حضرت نے مجھ سے پہلی بات بیٹھنے کے ساتھ یہ کہی کہ مناظر حسن حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو دینی بنیاد پر دنیوی مفات کی بنا پر نہیں دینی بنیاد پر تو اس کا محبت ہے اور آج وہ اس کا اظہار کر رہا ہے تو یہاں بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے اس کے بعد یہ فرمایا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں آپ کو جو پوچھنا ہو وہ پوچھئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا آپ نے حضرت کی معیت میں حج ادا کیا ہے تو میں وہ آپ کو تفصیلات بیان کرتا ہوں اتنا جملہ آدھا ہوا کہ بتایا گیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کو وہاں منقطع کر دیا اور فرمایا کہ پہلے ہم نماز ادا کریں تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا تھا یہاں میرے بیان کا وقت ہو گیا ہے جابید بھائی کہنے لگے کہ ایک نپندر پورو کر لگ جو میں کہ تمہیں کہتا ہو تو بلکل اگ نہیں کرو تو خیر بارحال وقت ہو چکا ہے چکہ دوسرا جمعہ بھی ہے اب آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ ایک مسئلہ سمجھنے کا گلت مسئلہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ نابینا امامت نہیں کرا سکتا نابینا کی امامت صحیح نہیں ہے آدھی بات صحیح ہے آدھی صحیح نہیں ہے اس میں آدھی بات لوگوں نے نہیں سمجھی محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوا صحابی رسول نابینا ہے حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے خود نماز کی امامت کرائی اس لئے یہ مسئلہ غلط چلا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں سماج میں سوسائیٹی میں کہ نابینا کی امامت نہیں ہوتی آدھی بات صحیح سمجھی ہے آدھی بات صحیح نہیں ہے انشاء اللہ صحیح مسئلہ آئندہ مجلس میں سمجھیں گے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل بات اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشب سبحان موسیقی